اسلام علیکم فر کلاس How are you ? I hope you will find in your home Okay ... For Class جیسا کہ آپ کو میں ایک 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 پہلے لقشہ تریویو کیا ہے پہلے لقشہ تریویو کریں گے ہمارا نمبر اسپون ہے وہ کیا ہے اسلامیہ اور اسلامیہ کا باظر نمبر 2 ہے امالیہ دعا وعدہ اور سبق نمبر 2 ہے ارکان اسلام سبق نمبر 2 کیا ہے ارکان اسلام اسلام کی عقائد اسلام کی عقائد دوسروں نے انٹریٹیل سے پڑھا اعتار پر امان لانا ہے ظلم پر امان اسمان اقتاب پر امان اسی طرح ارکان اسلام اسی طرح ارکان اسلام ہم نے آس پڑھنا ہے اس میں بھی ارکان اسلام کا مطلب کیا ہے دین اسلام کے معنی اعتارت اور فرمانداری کی ہیں ارکان رکن کی جمع ہے جس کے معنی ستون کے دیکھیں دیکھیں اگر ہم کوئی بھی امانت ہو اس کی دیواریں نہ ہوں تو اس کی چھت کھڑی رہ پائے گی بھی نہ رہ پائے گی تو اسی طرح جو ارکان اسلام ہیں یہ ہمارے ستون ہیں یہ ارکان اسلام کی طرح پانچ نماز روزہ ان پانچ ارکانوی سے اگر ہم ایک بھی ارکانویس کرتے ہیں میں اس کے ایک بھی ارکان پر عمل نہ کریں اس کے پر جو بھی نہیں تو چاروں کا فائدہ ہے کیوں کہ ہمارے امانت کھڑی نہیں رہ پائے گی سایٹ سے پوری دواریں بنے گی چاروں طرف تو ہمارے امانت کھڑی ہوگی ہے کہ ہم کلمہ طیبہ آتا ہوگا ہم کلمہ طیبہ پر جگین رکھیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے اللہ 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 محمد رسول اللہ اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے جو مسلمان ہے اس کے ایمان کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ ہے ٹھیک ہے نا وہ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمانوں میں کلمہ طیبہ جگین رکھتا ہوں مسلمان نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے ایمان کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ ہے اور کلمہ قلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے؟ قلمہ طیبہ کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرم اللہ کے رسول ہیں یہ ہے قلمہ طیبہ کا ترجمہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد فرسٹ تو ہمیں پڑھ لیا فرسٹ ارکان جو ہے وہ ہے نماز ٹھیک ہے وہ ہے فرسٹ ارکان کیا ہے ہمارا قلمہ طیبہ ٹھیک ہے اکیل آس میں نے اپنے پتایا کہ ہمارے جو فرسٹ ارکان ہے وہ ہے قلمہ طیبہ ارکان سوا کی ددا ہے پانچ دیکھیں پرسٹ قلمہ طیبہ نماز ٹھوزہ زکاة اور بھج قلمہ طیبہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے قلمہ طیبہ میں کیا ہے قلمہ طیبہ کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرم اللہ کے رسول ہے آپ کو بتا ہے اللہ اللہ حمد رسول اللہ کا درجمہ یہ ہے ہمارے مان کی بنیادی کلمہ دے پہ ہے اب دیکھیں اس پرسٹ کریں کہ پانچ ہرکار میں سب فرما دے پر شکین ہی رکھیں گے تو کیا ہم مسلمان ہوں گے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا ہم مسلمان نہیں ہوں گے اب دیکھیں کلمہ دے پر ہم نے شکین تو رکھ لیا تو اس کے پاس ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے صرف اللہ کی ذات کو ہی ایک ماننا ہے اس سے بات کرنا ہے اس کے بعد سواہ کسی کو شریک نہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی آری وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ علیہ وسلم کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہمیشہ ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی ٹھیک ہے سیکنڈ جو مرا ارکان ہے وہ ہے نماز جیسے ایک اور مجید میں آپ سب کو بتا ہے کہ نماز کا بہت بار ذکر کیا گیا ہے سانسو امٹ و انمار کا ذکر کیا گیا ہے اور نماز ہر مسلمان پر در عورت پر فرٹس ہے ٹھیک ہے نا تو نماز اللہ تعالیٰ کی بہتری نماز سے ہم کیا کرتے ہیں نماز سے ہم بے شماع نعمتیں عطا کی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں مسلمان دن میں کتنی نماز پڑھتے ہیں بانچ پڑھتے ہیں فجر زور اصل مغرب پیشا ٹھیک ہے نا نماز کے امیت کا دادہ ہم اس بات سے اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نماز دین کا سطور ہے جسے نماز قائم نہیں کی وہ کافر ہے ٹھیک ہے نا جو نماز قائم کرے گا وہ اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہی نماز ہے اس کے بعد دیکھیں ٹھرٹ نماز جو فرقان ہے وہ ہے روزہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کا روزے چل رہے ہیں روزے ہیں ٹھیک ہے نا تو روزے ہم مسلمان پر فرض ہیں اب روزہ عربی زمان کا لفظ عربی زمان صومت کا لفظ ہے ٹھیک ہے جس کے معنی ہے کہ ہم مسلمان پر فرض کی ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ناک آگ کان موز بان سب کا روزہ ہوتا ہے ہم پورے کام نہیں کرتے ہیں ہم اچھے کام کرتے ہیں ہم کسی کو تکلیف یا دکھ نہیں بچاتے ہیں ہم کسی کو کام نہیں کرتے تو روزہ ہمیں ہر برائیوں سے بچاتا ہے ٹھیک ہے نا آتالا کو روزہ دار بہت پسند دے کیونکہ آتالا فرماتا ہے روزہ دار کو روزے کا عجر کوئی نہیں بلکہ میں خود دوں گا ٹھیک ہے نا آتالا کو روزہ دار کے مو کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے نا آگے دیکھیں ترجمہ دیکھیں صورت پکرہ کے آیات نمبر ایک سو